بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں فاؤزی ایڈوکیٹ ہمیشہ کی طرح آپ کی شکل گزار کیا میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جزاک اللہ آج میں آپ کو بتاؤں گی سیکشن 510 پی پی سی کا مسکنڈکٹ ان پبلک بائی اڈرنکن پرسن اچھا ڈرنکن پرسن کیا ہوتا ہے وہ شخص جو شراب پی کر پبلک پلیس پہ آ کر غلغہ پارا کرتا ہے ہلڑ بازی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ڈرنکن پرسن مطلب شرابی ہم اپنی اردو لینگ میں ہم کہیں گے شرابی اور اس کو ڈرنکن پرسن کو کہتے ہیں شرابی اچھا میں ریڈ کرتی ہوں پھر آپ کو اس کی ترشیح کروں گی in a state of intoxication appears in any public place or in any place which it is a phrase pass in him to enter and their conduct himself in such manner as to cause annoyance to any person be punished اچھا اس کا میں پہلا کو تشریح کر دوں صدا آپ کو بتانے سے پہلے کہ ایک شخص شراب پی کر پبلک پلیس پر یہ ایسی جگہ داخل ہوتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ ممنوع علاقے میں جایے ٹریس پاس کرے یا ہلڑ بازی کرے ایسی جگہ جہاں اس کو شراب پی کے نہیں جانا چاہیے وہ جائے ہلڑ بازی کرے شرابیوں کی طرح حرکتیں کرے کسی کو چھیڑ دے کسی پتہ میزی کرے مطلب کوئی بھی ایسی حرکت شراب کے نشے میں کر سکتا ہے اچھا شراب کیا چیز ہے شراب وہ چیز ہے جس میں ہمارے دین اسلام نے اس کو پینے سے سختی سے ممنوع کیا ہے کیونکہ شراب پی کر انسان انٹوکسکیٹنگ لکھ کر اگر ہم پی لیں اور اس کے بعد اللہ نہ کرے ہم کیوں پی لیکن جو بھی پیتا ہے وہ پی لے اور پی کے پھر وہ بدحواس ہو جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا برین کے سسم جو موتل ہو جاتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں لگتا کہ وہ کر کیا رہا ہے کیونکہ شراب کے نشے میں دھوٹ ہو کر وہ بیگانہ اور بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش و خرس سے ٹھیک ہے ان تمام باتوں کو لیتے ہو اگر کوئی شراب پی کر وہ شراب پی کر تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کوئی کیا کر رہے تو ایسا شخص اگر آپ کسی کو دکھے تو پہلے بات اس کو پکڑ کے اس کو تو گھر لے جائے جائے یا اس کو آن سے ہٹ آئے جائے تک کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اینائنگ نہ کرے پریشان نہ کرے ٹھیک ہے ایسا شخص جو شراب پی کر پبلک پلیس پر آتا ہے اور پتتمیزی کرتا ہے ہلڑ بازی کرتا ہے او دھم مچاتا ہے اس کی سزا ہے چوبیس کھنٹے کی ٹونٹی فور شر بھی پانیش ویٹ امپریجمنٹ فور اٹھوم ویچ می ایکسٹینڈ ٹو ٹونٹی فور آرز اور ویٹ فائن اور ویٹ مطلب دونوں بھی ہو سکتی ہے فائن بھی ہو سکتا ہے دس روپے کا مطلب فائن تو انکریز اور ڈکریز اس کی حرکات پر سزا ہے انکریز ڈکریز اس کی سزا اس کی حرکات پر ڈپینڈ کرتی ہیں تو فیلحال اس کو چوبیس گھنٹے کی سزا ہے اور فائن ہے اور دوسری بات ہے کہ شراب پینا ہمارے دین اسلام ممنوع ہے حرام ہے تو پلیز ان چیزوں سے دور رہیں جو ہوش و آحواز کو مختل کر دیں بیگانہ کر دیں آپ کو ہوش ترہے کہ آپ کر کے رہے لوگ اٹھا اٹھو کے آپ کو گھروں پر چھوڑ کے جائیں اس لیے شراب پینا حرام ہے آج انہوں کو بتائیں سیکشن پانسو درس پی پی سی کا امید ہے آپ کو یاد رہے گا پھر بھی کوئی آپ کو نہیں سمجھ آتا کوئی بیگوائیٹی رہتی ہے کچھ پوچھتا ہے تو آپ میرے یوٹیوب کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میسنجر پر پوچھ سکتے ہیں اچھے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مطلب ڈیوورس کی کیسز اور مختلف سوالات آتے رہتے ہیں سیوریل ٹائم آئی ٹولڈ یو اور ویڈیوز آویلیبل ان مائی یوٹیوب چینل پر جائیں آپ کو تمام ایک ایک چیز کی بریفلی ڈیفائن کی بھی آپ کو ملیں گی آپ کو جو جو لیڈیز پریشان ہیں وہ وہاں جا کے ایزی لی آپ کو جو جو آپ جیسے ڈیوورس کا پوچھ رہی ہیں آپ مختلف جو لیڈیز کی کیسز ہیں میں نے بہت اچھی طریقے سے شروع کے اس میں ڈیفائن کر دی ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ چیک کیجئے گا پھر بھی کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے کوئی پرابلم ہے کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھے کمیٹس کر دیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی اور آپ لوگ سب سب کو بہت تینک فول ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں میرے رائٹنگ آپ کو بہت پسند آئی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ سب کا کونسیٹ پسند کرتے ہیں آئیڈی آئیز پسند کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جزا کرو آپ کے خاطر یہ چینل میں نے لانچ کیا تک آپ لوگ جو گھر بیٹھے بٹھے آپ جو لوگ ڈاؤن میں ہم بیٹھے ہم کچھ نہیں کر پا رہے نہ جا سکتے تو کچھ روشنی میں کچھ اپنا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی پریشانی کو کم کر سکتے ہیں جی ویورز اس کے دقیقے فوزی ایڈوکیٹ کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ جہا رہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان